انہوں نے میں آپ کو بتاؤں خان کے الفاظ ہے عمران خان نے مجھے کہا آج سے کوئی پانچ ماہ قبل جب قاضی فائزیزہ قیامت کی بات ہو رہی تھی اسے میں اس کو یقین دلا رہا تھا کہ ان کے فیصلے ماضی کے ٹھیک رہے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں سب کچھ ہوگا لیکن یہ نواز شریف کا دوست ہے یہ ہمارے ساتھیاتی کرے گا پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف سے وہ زمین ہی چین لی جس کا دوزرہ مقدمہ لیول پلائنگ فیلڈ اس کی عدالت میں زیر سماک تھا اب آگے کی دیکھئے میں جب چند آیا اور ہیدر آباد کیا ٹھنڈو علیار کیا ٹھنڈو جام کیا میر پور خاص کیا جدر بھی جاتا ہوں ڈالے پیچھے باگ رہے ہیں کہ آپ نے میدان میں جلسہ نہیں کرنا ہے یعنی کہ ایک زمین قاضی نے چینی ایک زمین ریاستی ادارے ہم سے چین رہے لیکن یہ زمین یہ پاکستان یہ سندھ اور یہ کراچی یہ عوام کا ہے کسی ڈاکو ظالم جابیر کے باپ کی جاگیر نہیں ہے تو ہم نے بتایا اور ہم نے جتلایا کہ جلسے بھی کریں گے ریلیا بھی کریں گے اور تمہارے خوف کو تابوت میں ڈال کے زمین میں پلسل کریں گے لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں خوف ہے پاکستانیا یہ خوف نہیں ہے یہ خوف نہیں ہے یہ خوف سے بھی بتر قفیت ہے اور اس قفیت کو جس میں پوری قوم قوم کو الگائے گیا ہے اس کو عرف عام میں نامر دیتے ہیں پوری قوم کو امپوٹنٹ بنا رہے ہیں کیوں کر رہے ہو تو پاکستانیوں یہ ہم میں سرخاپ کے پر نہیں لگے ہیں گھر میں جاؤ پرچے آتے ہیں میں کہتا ہوں ابھی تک مجھ میں چھپیس پرچے ہو چکے ہیں اگر سن میں اور نہ ہو یہ ہو اور ہر ایک کوشش کی مجھے آغوا کرنے کی گھر گر آیا ظلمتوں کے اوپ آر تھوڑے اگر میں گنو ہوں لیکن میں تمہیں قسمان کہتا ہوں کہ ان کی ہر ایک زیادتی مجھے راحت دیتے ہیں پوری قوم کو امپوٹنٹ بنا رہے ہیں کیوں کر رہے ہو تو پاکستانیوں یہ ہم میں سرخاپ کے پر نہیں لگے ہیں گھر میں جاؤ پرچے آتے ہیں میں کہتا ہوں ابھی تک مجھ میں چھپیس پرچے ہو چکے ہیں اگر سن میں اور نہ ہو یہ ہو اور ہر ایک کوشش کی مجھے آغوا کرنے کی گھر گر آیا ظلمتوں کے اوپ آر تھوڑے اگر میں گنو ہوں لیکن میں تمہیں قسمان کہتا ہوں کہ ان کی ہر ایک زیادتی مجھے راحت دیتی ہے مجھے خوشی دیتی ہے مجھے استقامت دیتی ہے تو یہی تو سنو ان کے لاتھی کو سمجھو کہ یہ جابر ہے لاتھی پڑتی ہے تو کہو یہ سمجھ کے کہ وقت آئے گا جمہوریت کے ذریعے اوٹ کے ذریعے ہم تم سے گن گن گنتے کام لیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ سرم کا بات اللہ خوشی 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 سنو سنو نا وہ نکلنے کے لئے ہمت کرنی ہوتی ہے اگر اتنے ہزاروں کے مجھ میں سے یہ ایک شرفظل غائب ہو جائے تو کیوں آپ خود نہیں نکال سکتے ہیں نکلو ہر ایک عمران خان بلکہ ہر ایک اگر یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا خالق و رازق ہے تو یہ فرعونوں میں ان کی اوقات ہی نہیں کہ ہمیں ڈر آسکے پاکستانیوں آخری دو باتیں سندھ کا جو حشر پیپل پارٹی نے پندرہ سال میں کر دیا ہے اور ایم کی ایم اور پیپل پارٹی الیکشن آتے ہی کبڑی کبڑی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پیار محبت کی پھینگیں بڑھا کے ایک ہی حکومت بناتے ہیں یہ ان کا اصلی حقیقی چہرہ ہے کراچی کے لوگوں تمہارے شہر نے تمہارے شہر نے پورے پاکستان پر ہمیشہ حسان کیا ہے پورا پاکستان حقیق امانوں میں کراچی کا بچ گزار ہے کراچی نے ہمیشہ دیا ہے کراچی نے پورے پاکستان کو پالا ہے کراچی نے کراچی میں آئی ہوئے تمام قومیتوں کو پالا ہے تو اے کراچی کے لوگوں آپ کی بدنصیبی ہے کہ پندرہ سال سے سندھ میں ڈاکو راج ہے آپ نے دیکھا کوئی شریف ڈاکو کوئی وردی پوش ڈاکو کوئی زرداری ڈاکو اور کوئی کچھے کا ڈاکو سنو اگر جو شہر پورے پاکستان کو پالتا ہے اگر اس شہر میں لوگوں کو پانی خرید کے پینہ ہوتا ہے بیجلی پاکستان سے زیادہ مہنگی ہے گروں پہ راستوں پہ جوراؤں پہ کبزیں ہوتے ہیں پلازوں پہ پلازیں کبزیں کی زمین پہ بنتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں تو پھر اس شہر کو ضرورت ہے جہاں پہ بتا راج ہے جہاں جرائم پیشہ لوگوں نے یلغار کی ہوئی ہے جہاں چین عجبتی ہے جہاں ظلم ہے اگر اس شہر کو روشنیوں کا شہر دوبارہ بنانا ہے قائد کا شہر بنانا ہے پاکستان کے شہروں کے میرات کا شہر بنانا ہے جو پھر آئے امارہ ساتھ دیں کانون کیوں کمرانی کا ساتھ دیں رول افلا کا ساتھ دیں خان کے کاس کا ساتھ دیں لگتا یہ ہے تمہاری توجہ زیادہ بڑھ گئی ہے کوئی نعرہ ہی نہیں ہے اللہ